برسائے کر زمین سے انگوریے اُدا کر تمہارے لیے پھلوں کا رزق چاول کا رزق روٹی کا رزق ہر طرح کا رزق پیدا کرتا ہے تم کائنات والے کافر ہو یا مسلمان روٹی اللہ کی کھاتے اللہ نے دی وہ کہتا ہے نہیں میں علی کا رزق کھاتا ہوں میں علی کی روٹی کھاتا ہوں اس لیے میں علی کو رب کہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا بَحْصُوحَا مانو یا نہ مانو تمہارے اوپر جتنی نعمتیں کی ہیں وہ عرش والے اللہ میں کی ہیں اب اگر کائنات والے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے کلکل ایک چرنے لگ جائے یہ سمندروں کی سیاہی بن جائے ختم درختوں کی کلمیں بن جائے تو ختم لیکن رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے خوش نصیب ہیں جو رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد نصیب ہیں جو کھاتے رب کا ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں اِنَّا الْإِنسَانَ لَظُرُو مُنْ كَفَارُ یقین اور انسان بہا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے یہ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر اس کی دی ہوئی زندگی جی کر اس کے دیئے ہوئے ساس لے کر اس کے دیئے ہوئے پانی پی کر پھر اس اللہ کو نہیں پہنچا دیا آئیے ہم بتائیں اللہ کون ہے عبادت کے لائے کون ہے نمازے کس کے لئے روزے کس کے لئے رکوع کس کے لئے سجدے کس کے لئے اللہ اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام اللہ تو وہ ہے علاق تو وہ ہے معبود برحق تو وہ ہے خلق السماوات والارض وما بینہما جس نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ ہوائے میرے رب کی پیدا کرتا ہے یہ گلاب میرے رب کا پیدا کرتا ہے یہ انگور میرے رب کے پیدا کرتا ہے یہ انسان و حیوان و جن و انس میرے رب کے پیدا کرتا ہے نبیوں کو رب نے پیدا کیا ولیوں کو رب نے پیدا کیا بزرگوں پر رب نے پیدا کیا اللہ کی علوہیت کو نہ بھولو جب یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو حق اللہ علی العباد یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر مالک فرماتا ہے جو کچھ آسمان اور سبیل کے درمیان ہے اللہ نے پیدا کیا چھے دنوں کے اندر سم مستوی علی الارش پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا جیسے اس کی شام کہلائی کیا سات آسمانوں کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے اللہ اپنے عرش پر قائم ہے جیسے اس کی شان ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ دلوں میں نہیں ہے اللہ کا عرش انسان کا دل نہیں ہے یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف بے علمی اور جہالت کی بات نہیں ہے مالکم مالک اپنا تعرف کروانے کے بعد پھر جھنجوڑ رہا ہے تم نے سن لیا آسمان اللہ کا سبیل اللہ کی ان کے درمیان جو کچھ وہ اللہ کا پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا لوگو مالکم من دونیہی من ولی ولا شفیع تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں اس اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار یا علی مدد کہنے والو یا رسول اللہ مدد کہنے والو تمہارے لیے اللہ کہتا ہے کوئی ولی نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی سفارشی نہیں اَفَلَا تَتَذِكَّرُونَ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے تم غور کیوں نہیں کرتے رہے مصیبت آنے پر امام الانبیاء کس کو بکارا کرتے تھے سیدن علی مدد کس سے مانگا کرتے تھے بزرگان دین مدد کس سے مانگا کرتے تھے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الٰلْأَرْضِ وہ اللہ جو اپنا حکم نازل کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ پھر وہ کام ایک ایسے دن اس کی طرف بڑھیں گے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے وہ اللہ ہے وہ الہ ہے وہ معبودِ برحق ہے اس کے لئے سجدے رقوع ہو سکتے ہیں اس کو پکارا اور اس سے مانگا جا سکتا ہے ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ یہ ساری باتیں بتا کے مالک پھر تمہیں یاد کروا رہا ہے ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَاللَّا یہی ہے چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا جاننے والا زبردست غالب بہت مہربان اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ جس نے ہر چیز کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہر چیز کا ہر صورت کا بنانے والا اللہ ہر شکل کا بنانے والا اللہ کسی کے پیٹ میں ایک مچہ بن رہا ہے تو اللہ بنا رہا ہے کسی کے پیٹ میں تیر بن رہے ہیں تو اللہ بنا رہا ہے مارنی کے انڈے میں مار کا بچا مرگی کے انڈے میں مرگی کا بچا فاختہ کے انڈے میں فاختہ کا بچا ہرن کے پیٹ میں ہرن کا بچا شیرنی کے پیٹ میں شیرنی کا بچا یہ ساری صورتیں بنانے والا نہ پیر ہے نہ بابا ہے نہ شیخ ہے نہ مرشد ہے نہ ایمان ہے نہ ولی ہے نہ حضرت ہے یہ ساری صورتیں بنائی ہے تو عرش والے اللہ نے یہ ساری صورتیں بنانے والا اللہ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُغِين انسان کو بھی اللہ نے بنایا اسی اس کی انسان کی بناوٹ کو بھی اللہ نے مٹی سے شروع کیا ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَائِ مَهِين پھر انسان کی نسل ایک بے وقت پانی سے اس کے نچوڑ سے چلائی ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَغَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَوْرَ وَالْأَفْئِدَةِ مَا کے پیٹ میں تمہاری خوبصورتیں خوبصورت شکلیں بنانے والا اللہ پانی کے حقیر قطروں سے تمہاری نسل کو چلانے والا اللہ تمہارے اندر روح پھوکنے والا اللہ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ تمہیں کان دینے والا اللہ تمہیں آنکھ دینے والا اللہ تمہارے دل بنانے والا اللہ وہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے دیے ہوئے کان سے رب کی تعریف کو سننا چھوڑ دیا جس اللہ نے آنکھیں دی ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دن میں ایک گھنٹہ ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کے لیے تو نکال لو اپنے رب کا کلام پڑھ کر تو دیکھ لو اپنے اللہ کا تعریف کو حاصل کر لو تم کہیں بے علمی کے اندر اللہ کے منگتوں کو اللہ کا شریک تو نہیں بنا رہے بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر ماننے والے اور اکثریت ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جی درباروں پہ آنا ٹھیک نہ ہوتا ملے جائز نہ ہوتے بابا جی کی قبر پہ اکٹھے ہوتے ہیں تمہاری مسجد میں ہزاروں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں یا لاکھوں کا مجمع ہے پیر صاحب کے کروڑوں مرید ہیں تمہارا درست سننے چلیتنے 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 تم ہو کتنے آٹے میں نمک رہی تو قرآن نے بیان کر دیا قلیل انبہ تشکرون شکر کرنے والے ہوتے ہی تھوڑے توحید کو ماننے والے تھوڑے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھوڑے غور کرنے والے تھوڑے سمجھنے والے تھوڑے اور اکثریت اکثریت بھیڑ مکریوں کی طرح ہوتی ہیں دو رکعت نماز اندھیرہ جو حال امام کا وہی میرا آخر ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا وہ کتاب جس میں آپ کے امام صاحب کا بتائیوہ مسئلہ ہے جنات لے کر بھاگے قرآن و حدیث توحید کے دلائل کے انبار لیے ہوئے ہیں یہاں غیر اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے اور جس تصور کو آپ پیش کرتے ہو کوئی حرج نہیں بابا جی کی قبر پہ ارکِ غلاب سے غسل دے لیا جائے پہلے تو صرف یہی منظر ہوا کرتا تھا کہ ارکِ غلاب سے پیر جی کی قبر کو غسل دیا جاتا تھا جیسے کعبے کو غسل دیا جاتا ہے کعبے کا مقابلہ اب کام اس سے آگے بڑھ چکا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا عیلی حجویری کے عورس کو لوگ وہ قبر جس قبر کو ارکِ غلاب سے دھویا گیا ہے وہ برکت والا ارکِ غلاب بوتلوں میں بھر کے لوگ کھڑے ہیں اور ہزاروں کا مجبعہ ہے ہزاروں کا مجبعہ ہے وہ ارکِ غلاب بوتل سے پھیک رہا اور لوگ نیچے کھڑے تصور کر رہے تاش ایک کترہ اسر کے غلاب کا میرے اوپر بھی پڑ جائے اور مادھر چل رہی وہاں کے غلاب لینے کے لیے ہاتھوں کو گیلہ کرنے کے لیے اس طور پر رکھ لینے کے لیے کہاہ موسیقی میں زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہتا صرف ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کی قسم سیدہ امیر حمزہ وہ حسدی وہ ذات وہ پیائی ذات جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ چچا اگلے پچھلے شہیدوں کا سردار ہے تمہارے جتنے مرضی باب پیر شیخ حضرت مرشد ہو سیدو شہدہ امیر حمزہ کے قدموں کی خواب کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے مجھے بتائیے مجھے بتائیے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں چھیڑنے کے لیے نہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں شرارت کے لیے نہیں بلکہ توحید کی دعوت کو سمجھانے کے لیے اگر قبروں کو اور کے غلاب سے غسل دینا دین محمد میں جائز ہوتا بابا حجویری کی قبر کو غسل دینے والوں کیا محمد کریم حمزہ کی قبر کو نہ دیتے ہم نہیں سوال کرتے کہ صحابہ نے نبی کی قبر کو اور کے غلاب سے غسل کیوں نہیں دیا چھوڑیے اس سوال کو اگر نبی کی زندگی میں سیدنا حمزہ میرے نبی کے چچا بھی ہے میرے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہے وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی قبر کو اور کے غلاب سے غسل دیا میرے نبی کے بیٹے فوت ہوئے نبی کی بیٹیے فوت ہوئی نبی کی بیوی فوت ہوئی آپ نے کس کی قبر کو اور کے غلاب سے غسل دیا اللہ کی عبادت کو سمجھو اللہ کی ذات کے تعرف کو حاصل کرو اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم اللہ وہ ذات ہے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں ہم اللہ کا تعرف بھی کرواتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا اسے ہی کی طرح پھر زمینیں پیدا کی یتنظر الامر بینہن ان کے درمیان پھر وہ اللہ ہے اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز